السلام علیکم ویلکم ٹو زہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بورٹ پائپنگ اور لیس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا فلیٹ کالر نیک ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو ان تک واج کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر میں نے اپنی شرٹ کی فرنٹ سائیڈ لی ہے اور اس پر ہم نے انچی سٹیپ کو اس طرح سے چڑائی میں تقریبا ساڑھے تین انچ کے مارجن سے رکھا ہے اور ایک نشان لگایا ہے اب ہم نے نیکی لمبائی لینی ہے تو یہاں پر ہم اپنے نیکی لمبائی ساڑھے تین انچ لیں گے سیم مارجن ہم نے لینا ہے یہاں پر ان دونوں نشانوں کو اب ہم نے آپس میں ملا لینا ہے تو اس طرح سے یہاں پر ان دونوں نشانوں کو ہم نے آپس میں ملا لیا ہے اب ہم نے نیک میں راؤنڈ شیپ ڈراؤ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے نیک میں جو راؤنڈ شیپ ڈراؤ کرنی ہے تو اس کو بالکل بورٹ شیپ میں ڈراؤ کرنا ہے زیادہ ڈیپ اس کو ڈراؤ نہیں کرنا اس طرح سے اس کو ڈراؤ کرنا ہے پہلے آپ نے اپنی شیپ کو ہلکے ہاتھ سے دینا ہے اگر آپ کی شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈراؤ کر لینا ہے اب یہاں پر جس طرح سے ہم نے نیک میں نشان لگایا ہے اسی کے مطابق ہم نے اپنی نیک کی کٹنگ کر لی ہے یہاں پر فرنٹ سائٹ کا نیک ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم نے بیک سائٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر شرٹ کی میں نے بیک سائٹ لی ہے اور فرنٹ سائٹ سے جو ہم نے نیک کا پیس کٹ کیا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے رکھا ہے اور اس کی چڑائی کا مارجن یہاں پر ہم نے اچھے سے ناب لیا ہے اب ہم نے جو بیک سائٹ کا نیک ہے اس کی جو ڈیپنس ہے وہ ہم نے آدھا انچ رکھنی ہے زیادہ ڈیپ نہیں رکھنا آدھے انچ کے مارجن سے اس طرح سے میں نے نشان لگایا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر اس کی اس طرح سے کٹنگ کرتے ہوئے ہلکی سی اوپر سے اس طرح سے گلائی شیپ دینی ہے تو بیک اور فرنٹ کے یہ دو پیس ہمارے پاس آ گئے ہیں ان کو ہم نے ایک سائٹ پہ رکھنا ہے اب ہم نے فرنٹ سائٹ پہ اس طرح سے سینٹر میں بکرم کو لگایا ہے بکرم کی چڑائی کیا ہے یہ بتاتی ہوں میں آپ کو بکرم کی ٹوٹل چڑائی دھائی انچ ہے اور بکرم کی لمبائی یہاں پر ہمارے پاس پندرہ انچ ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنا جو نیک ہے اس کو ڈراؤ کرنا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب ہم نے آدھے انچ سے ہاف کا مارجن لینا ہے آدھے انچ سے ہاف کا مارجن ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے نیک کی چڑائی میں نشان لگایا ہے اب ہم نے یہاں پر سلٹ کا سائز لینا ہے تو یہاں پر ہم اپنے سلٹ کی لمبائی تین انچ لیں گے تین انچ کے مارجن سے یہاں پر ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے اب ہم نے ان دونوں نشانوں کو اس طرح سے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا دینا ہے ان دونوں نشانوں کو ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا دیا ہے تو اب ہم نے یہاں پر بورٹ پائپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر آدھے انچ سے ہاف کا مارجن لوں گی یہاں پر آپ آدھے انچ سے ہاف کا مارجن نہ بھی لیں دو پوائنٹ کا مارجن بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ نے اپنی پائپنگ کی چڑھائی رکھنی ہے اس حساب سے یہ نشان لگانا ہے تو مجھے اپنی پائپنگ کی جتنی چڑھائی چاہیے میں اس حساب سے یہ نشان لگا رہی ہوں میدیں آدھے انچ سے ہاف کا مارجن لیا ہے سیم اسی طرح سے پورے سلٹ میں ہم نے نشان لگا لیا ہے اب ہم نے نیچے سے تقریباً ایک انچ اس طرح سے اوپر بڑھاتے ہوئے اپنا سلٹ جو ہے اس کو مکمل کر لیا ہے اب نیک جو ہے وہ چودہ انچ لمبائی میں ہمارے پاس آئے گا اب ہم نے ان نشانوں کو اس طرح سے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لینا ہے یہاں پر ان نشانوں کو ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے پورا نیک ہمارا ڈھو ہو چکا ہے اب ہم نے نیک کے بالکل انڈ بے اس طرح سے اپنے سکیل کو رکھنا ہے بلکل وی شیپ میں ٹھیک ہے ترچے میں رکھنا ہے اور اس طرح سے ایک نشان لگا لینا ہے یہاں پر نیک ہمارا ڈھو ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے پہلے اپنے وی شیپ کی اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اب ہم نے سلٹ کو اس طرح سے سینٹر سے کٹ کرنا ہے اب نیچے والا جو نشان لگایا تھا سیم اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر لی ہے ہم نے اب یہ میں کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو اس کا چھوٹا سا فیبرک ہوگا اس کو ہم نے اس طرح سے نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہے یہاں پر میں تھوڑی سی فیبرک گلو لگاؤں گی اس سے زیادہ اچھے سے تو فولڈ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم یہاں پر اس کو آئرن کر لیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے گا تو یہاں پر ہمارا نیک جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے کٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو نیچے والا پیس ہے وہ بالکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے اب ہم نے یہاں پر لیس لگائی ہے تو یہاں پر آپ نے لیس کی سیدھی سائٹ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور یہاں پر میں نے جتنا مارجن آدھے ان سے ہاف کا مارجن چھوڑا تھا اسی حساب سے یہاں پر میں اپنی لیس کو لگاؤں گی اور لیس کو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لیس کی سیدھی سائٹ آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور جتنی یہاں پر آپ اپنی بورٹ پائپنگ بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اپنی لیس کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اب لیس کا جو ایکسٹرا پیس ہے اس کو ہم نے کٹ کر دیا ہے اور نیچے سے ہم اپنا ڈیزائن اس طرح سے اچھے سے کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہماری لیس جو ہے وہ ہمارے اس طرح سے اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اور جہاں تک ہمارا ڈیزائن ہے اس کے مطابق لیس کو اچھے سے کٹ کر کے نیٹ کرنا ہے ایک سائٹ سے یہاں پر لیس کی سلائی ہم نے لگا لی ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے نیک کی دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے اپنی لیس کو ایک سائٹ سے اچھے سے نیٹ کر لیا ہے اس طرح سے ہماری لیس جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے نیٹ اور بلکل پرفیکٹ لگے گی سیم مارجن لیتے ہوئے یہاں پر ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی اپنی لیس کو جوائنٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ایکسٹرہ لیس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر بورٹ پائپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے بلکل سیدھی پٹی لی ہے اس کی چڑائی میرے پاس پونے دو انچ ہے اور اس میں جو میں نے سلائیاں لگائی ہیں ان کا سینٹر مارجن میں نے ایک انچ لیا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی یہ مارجن لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سائٹ سے میں نے اس کا تقریباً آدھا انچ فیبرک اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے اب ہم نے جو لیس کو لگاتے ہوئے اپنی سلائی کو چلایا تھا اسی سلائی کو ہم نے چلانا ہے اور نیچے والی جو پٹی ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے سیٹ کرتے جانا ہے اور سیم اسی سلائی کے مطابق اپنی سلائی کو چلانا ہے بلکل ایک جیسی رہے گی یہاں پر ہم نے اپنی سلائی جو ہے اس کو کٹ کر دینا ہے اب ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی اپنی پٹی کو اسی طرح سے جوائنٹ کرنا ہے یہاں پر اپنی پٹی کو تھوڑا سا بڑھا کر اندر کی طرف سیٹ کرنا ہے اور اپنی سلائی کے اوپر اسی سلائی کے اوپر ہم نے اپنی جو سلائی ہے اس کو چلا لینا ہے یہاں پر جو ایکسرا فیبرک تھا اس کو میں نے کٹ کر دیا ہے اور یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے اس پائپنگ کو اس طرح سے نیچے کی طرف ہاتھ کی مدد سے اچھے سے فولڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چوڑی سی بوٹ پائپنگ یہاں پر ہمارے پاس آ گئی ہے بہت ہی نیٹ اور بہت ہی اچھے سے سیٹ بھی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلانا ہے یہاں پر آپ نے اپنی سلائی کو پائپنگ کے اوپر بلکل نہیں چلانا بلکل پائپنگ کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلانا ہے اس طرح سے پائپنگ بہت ہی نیٹ اور بہت ہی اچھے سے لگے گی ہاتھ کی مدد سے پائپنگ کو ایک جیسا رکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ پائپنگ جو ہے وہ بلکل ایک جیسی لگے یہاں پر جو ایکسٹرا اس کی پٹی ہے میں اس کے اوپر بھی اس طرح سے اپنی سلائی کو چلا دوں گی اس طرح سے ہماری پٹیوں کا دباؤ جو ہے وہ اچھا خاصا آ جائے گا اب ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی اپنی پائپنگ کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے تو اس کی جو پٹی ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے فولڈ کر دیا ہے نیچے سے اس کے اوپر بھی میں اس طرح سے اپنی سلائی کو چلا ہوں گی سیم اسی طرح سے اپنی سلائی کو مکمل کر لینا ہے یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کے اچھے اچھے کومنٹ میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں یہاں پر میری یہ سلائی جو ہے مکمل ہو چکی ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے یہاں پر اپنے نیک کو ہلکا پھلکا سا آئرن کرنا ہے تاکہ ہمارا نیک بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے یہاں پر اوپر جو اس کی ایکسٹرہ بٹی ہے اس کو میں نے کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے اپنے نیک کو آئرن کی مدد سے بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھا لیا ہے اب ہم نے نیک کی لمبائی لینی ہے تو یہاں پر میں اپنے نیک کی ٹوٹل لمبائی ساڑھے سات انچ لوں گی ساڑھے سات انچ کے مارجن سے میں نے اپنا نشان لگایا ہے اس طرح سے اب ہم نے جو سینٹر میں پٹی لگانی ہے اس کی چڑائی یہاں پر میں نے دو انچ رکھی ہے اس کو ہم نے نیک کے اندر اس طرح سے سیٹ کرنا ہے سیم اپنے نشان کے مطابق یہاں پر اس پٹی کو اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے اپنی سلائی کو چلانا ہے جو سلائی ہم نے پائپنگ کو لگاتے ہوئے چلائی تھی سیم اسی سلائی کے مطابق اپنی سلائی کو چلانا ہے اس طرح سے ہماری سلائی بہت ہی نیٹ رہے گی اب ہم نے نیچے والی سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر جو اس کا پیس تھا اس کو ہم نے آئرن کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر لیا تھا اور اس طرح سے یہاں پر ہم نے اپنی سلائی کو چلاتے ہوئے اسی طرح سے اس سلائی کو مکمل کر لینا ہے یہ سلائی یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی یہاں پر نیک ہمارا بلکل تیار ہے ایکسٹرہ پٹیوں کی یہاں پر میں نے کٹنگ کر دی ہے اب ہم نے اپنی جو فرنٹ اور بیک سائیڈ ہے اس کو جوائنٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اپنی شرٹ کی بیک سائیڈ کو اس طرح سے نیچے والی سائیڈ پر رکھا ہے اور شولڈر کی سلائی لگا دی ہے دونوں سائیڈ پر یہاں پر میں نے اپنی سلائی کو چلا دیا ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب کندے کا اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فیبرک جو ہے یہ میں نے کٹ کر دیا ہے اس طرح سے ہمارے نیک میں جھول نہیں آئے گا اب ہم نے یہاں پر اپنے فلیٹ کولر کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے بکرم کا پیس لیا ہے اور یہ ڈبل فولڈ میں ہے یہاں پر ہماری بکرم کی ٹوٹل چڑائی آٹھ انچ ہے اور اس کی لمبائی یہاں پر ساڑھے چھ انچ ہے اب ہم نے اس کے اوپر جو فرنٹ سائیڈ کا ہماری شرٹ کی نیک کا ہم نے پیس کٹ کیا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے بند والی سائیڈ پر رکھا ہے اور ایک لمبائی میں نشان لگایا ہے اب ہم نے یہاں پر اس طرح سے اس کا یہ نشان چڑائی میں بھی لگانا ہے دونوں سائیڈ پر ہم نے یہ نشان لگا لیے ہیں اب بیک سائیڈ سے جو ہم نے اپنا پیس کٹ کیا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے اس نشان کے مطابق اچھے سے سیٹ کرنا ہے اور جو فرنٹ پیس تھا اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو بھی اچھے سے سیٹ کر لینا ہے جو دونوں نشان ہم نے لگائے تھے ان کے مطابق ہم نے ان دونوں پیسز کو اچھے سے رکھتے ہوئے سیٹ کر لینا ہے اب ہم نے سیم اس کے مطابق اس کا جو پیٹرن ہے اس کو ڈرو کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنے نیک کے بلکل ساتھ ساتھ بلکل ہلکے ہاتھ سے یہ نشان لگاؤں گی یہ نشان یہاں پر میں نے لگا لیا ہے نیک ہمارا ڈرو ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈارک کر لینا ہے اب یہاں پر یہ جو نشان لگایا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہم نے دو پوائنٹ کا مارجن ایکسٹرا لینا ہے اوپر کی طرف اس طرح سے ہم نے اپنے انچیس ٹیپ کو رکھنا ہے اور دو دو پوائنٹ کے مارجن سے ایک اور نشان لگانا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے پورے راؤنڈ میں نشان لگانا ہے یہ نشان آپ اندازے سے بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس طرح سے تھوڑے سے نشان ڈرو کیے تھے اس کے بعد میں نے یہ نشان اندازے سے ہی اس کو اس طرح سے ڈرو کر لیا تھا یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے ڈرو کر لیا ہے اب ہم نے کولر کا سائز لینا ہے تو یہاں پر میں اپنے کولر کی چھڑائی ایک انچ رکھوں گی آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتے ہیں پونہ انچ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک انچ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے پورے راؤنڈ میں یہ نشان لگا لیے ہیں اب ان کو میں نے اس طرح سے آپس میں ملاتے ہوئے راؤنڈ شیپ ڈرو کر لینی ہے اب یہاں پر ہم نے پہلے نشان کے مطابق اس کی کٹنگ نہیں کرنی بلکہ جو ہم نے نشان بعد میں لگایا تھا اسی کے مطابق ہم نے اس کولر کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے یہاں پر اس کی نیک کی بھی اس طرح سے کٹنگ کر دینی ہے ایکسٹرہ بکرم کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور اس کولر کو یہاں پر ہم اچھے سے نیٹ کر لیں گے اب ہم نے اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے اچھے سے سیٹ کر کے چیک کرنا ہے کہ ہمارا کولر بلکل پرفیکٹ شیپ میں آ گیا ہے اور اس کو ہم نے کسی بھی کنٹراس فیبرک کے اوپر یا سیم کٹی کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اس طرح سے پیسٹ کر لینا ہے یہاں پر اس کی جو سائٹ سے آدھ آدھ آنچ فیبرک تھا اس کو میں نے آئرن کی مدد سے اندر کی طرف اچھے سے فولڈ کر دیا ہے اور بیک سائٹ پہ بھی میں نے سیم سائز کا فیبرک کٹ کیا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایکسٹرہ مارجن ہے وہ آدھ آنچ ہے اس کو میں نے اس طرح سے اس کے اوپر اچھے سے سیٹ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے راؤن میں اس طرح سے بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی سلائی کو بکرم کے اوپر بلکل نہیں چلانا اس طرح سے جو آپ کا کولر ہے وہ رف ہو جائے گا اب ہم نے بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی کا جو ایکسٹرہ فیبرک ہے اس کو اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اور پورے راؤن میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں یہاں پر آپ نے اپنی سلائی کو کٹ نہیں کرنا صرف فیبرک کو کٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کولر کو اس طرح سے بیک سائیڈ کی طرف پلٹ دینا ہے اور اس کا جو ایکسٹرہ فیبرک ہے اس کو اچھے سے فولڈ کرتے ہوئے آئرن کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اپنے کولر کو اچھے سے آئرن کر لیا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ شیپ میں ہمارے پاس آ گیا ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور اس کا سینٹر مارجن اچھے سے کر لینا ہے یہاں پر ہم نے اپنے کولر کا سینٹر مارجن اچھے سے کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے شرٹ کی فرنٹ اور بیک سائیڈ لی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے آپس میں ملاتے ہوئے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں پر ہم نے اس طرح سے بلکل سینٹر میں چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے شولڈر کو اچھے سے دونوں سائٹ سے آئرن کر لیا ہے اس طرح سے جب ہم فلیٹ کولر لگائیں گے تو اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں آئے گا اب بیک سائٹ پر جو ہم نے چھوٹا سا کٹ لگایا تھا اور کولر میں ہم نے اس طرح سے نشان لگایا ہے اس کے مطابق اس کو اچھے سے بلکل سینٹر میں سیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے بلکل کنارے کی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر آپ نے زیادہ فیبرک دباؤ میں نہیں رکھنا بلکل تھوڑا تھوڑا فیبرک دباؤ میں اچھے سے رکھتے ہوئے اس کو اچھے سے سیٹ کرتے جانا ہے اور یہاں پر بلکل ایک جیسی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر یہ سلائی میں نے چلا لی ہے اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے اس کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اس طرح سے بلکل اپنی جو پائپنگ ہے اس کے مطابق اچھے سے فولڈ کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے کھولتے ہوئے اس کا ایکسٹر فیبرک اس طرح سے بیک سائیڈ پر مورنا ہے اور اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف فولڈ کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک سائیڈ سے فولڈ کیا ہے اور بلکل ہلکہ سا نشان آگیا ہے یہ میں پینسل کی مدد سے آپ کو اچھے سے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے شو ہو جائے اس طرح سے اس کو آپ فولڈ کر کے بعد میں بھی اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے سیم اس نشان کے مطابق اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلانا ہے اس طرح سے آپ کسی بھی سائز کا کولر بلکل اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کا جو ایکسرا فیبک ہے اس کو کٹ کر دیا ہے اب ہم نے کولر کو اس طرح سے اچھے سے سیدھا کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کونہ بلکل اچھے سے بیٹھ گیا ہے اور بہت ہی نیٹ یہاں پر ہمارا کولر جو ہے ایک سائٹ سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے سیم اسی طرح سے کولر کی دوسری سائٹ پر بھی اپنی سلائی کو چلا لینا ہے سیم اسی طرح سے اس سلائی کو یہاں پر میں نے مکمل کر لیا ہے اب اس کو بھی اسی طرح سے ہم نے ڈبل فولڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کو کھول کر اس کا ایکسرا فیبرک اس طرح سے بیک سائٹ کی طرف پلٹ دینا ہے اور اس طرح سے اوپر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنی سلائی کو چلا لینا ہے یہاں پر اب میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہلکا سا جو ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا تو بکرم کے اوپر ہمارا جو دباؤ ہے اس کا نشان آ گیا ہے اسی کے مطابق ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے بیک سائٹ کی طرف اچھے سے پلٹ لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر ہینڈ سٹیچ کریں گے یعنی کہ اس کو ترپائی کر لیں گے تو یہاں پر نیک آپ کے سامنے بلکل تیار ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا سا کسی قسم کا کوئی جھول نہیں کوئی سلوٹ نہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا سا نیک دیزائن آپ کے سامنے بلکل تیار ہے تو یہاں پر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ نیک کا ڈیزائن کیسا لگا میرا بنانے کا طریقہ کیسا لگا ہم بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو آپ بھی ایک لائک کیا کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیا کریں اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم